اور یہ مارک سوری بتانے لگی ہوں کہ اس کے پیچھے ہے کیا اور اس کے پیچھے ہے کیا ایک ایمینے تھے ہم تو نہیں رہے اللہ ان کو بکشے نون لیکے تھے جب اسیمبلی میں ہم نئے نئے گئے تھے مجھے سمجھ جانتی تھی کہ خان صاحب سے یہ لوگ اتنی یہری نفرت کیوں کرتے ہیں تو میں نے اتفاق اسے پوچھا بیٹھ کے بہت مزور تھے ایٹی پلاس تھے میں نے کہا کہ خان صاحب سے نفرت کیوں ہے انہوں نے کیا برا کیا آپ کے ساتھ میں نے کہا کہ نواز شیریف کی چوریاں پکڑ لیا ہے نارو نہیں دے رہے یا جو بھی ہے آگے سے پتریاں کہتے ہیں کہ تم لوگ جو تبدیلی ناناشاہر ہیں پاکستان میں جو ایکوالٹی لانا چاہ رہے ہو وہ ہم ایکسپٹبل نہیں میں نے کہا جی کونسی ایکوالٹی کہتے ہیں یورپ اور امریکہ والے میں نے کہا 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 کہ امریکہ میں اور یورپ میں میری ڈرائیور کا بیٹا اگر ڈاکٹر بن جائے تو میری بیٹی کا رشتہ مان سکتے ہیں کہ جی وہاں پہ یہ سسٹم کلاس سسٹم تو ایسا نہیں ہے اونچ نیچ وہاں پہ لئے پیسہ ہوگی کلاس سسٹم نہیں ہے جو انڈیا میں خاص کر رہے ہیں کہتے ہیں یہی مسئلہ ہے تمہیں سمجھ نہیں آتی اب یہ بات سنیں کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو کمی کمین بنایا اللہ نے اللہ مجھے لفظ نہیں پتا تھا اور کچھ لوگوں کو میری طرح چودری بنایا تو جو دری کیسے اجازت دے گا اس کی بیٹی کل ڈرائیور کی بیٹی سے شاہی کریں کہ آج کہتے ہیں جو اللہ نے فرق رکھا ہے اس کو ہم بھی رکھیں گے برقرار ہم کو آپ کی ایکوالٹی نہیں چاہیے غریب کے ہاتھ میں پیسہ دے دو غریب کو تعلیم دے دو غریب کو ایکول بنا دو اور میں مجھے شروج ہوگی یہ ایک مشکل کی سیئی پر ایکیسی طرح کی مسئلہ ہے اور انگلیس میں اسے اس لئے انکلوسیو جو لوگ پچھتر سال سے اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں ان کا ایک این ہے ایک پروگرام ہے اور آپ کے ایک شو میں میں نے کہا بھی تھا کہ ان ایک والٹی کو برقرار رکھیں گے تو پاکستان غریب رہے گا پاکستان غریب رہے گا تو سیٹ رہیں گے مالدار ہوں گے مٹھو سابر مٹھو ٹائپ یہ ساری لوگ ہوں گے تو اب جو بھی یہ کانومی کو ریوائز کرنے کا سٹیپ یہ لیں گے وہ کانومی کو نہیں ریوائز کرنے گے گھریب کو غریب رکھنے مالدار کو مالدار رکھنے میڈل پلاس کو سکویز کرنے گے that is the main aim that is the main game کہ how to have another 75 years of poor pakistan موسیقی